ارپی ایف کے ایک خدڑے نے جوان نہیں بولنا چاہئے ایسپ کھڑڑے نے چلتی وی ٹرین کے اندر ممبئی ایکسپریس کے اندر تین مسلمانوں اور ایک ہندو کو بے دردی سے قتل کر دیا اور ان کی بوڈیز کے پاس کھڑا ہوکی کہہ رہا ہے کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کہنا ہے ووٹ دینا ہے تو موڈی کو دینا ہے ووٹ دینا ہے تو یوگی کو دینا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ بستیاں کس نے جلائی سوال یہی ہے کہ پاگل کے ہاتھ میں مارچس کس نے لی مودی نے جو مسلمانوں کے خلاف آگ لگائی تھی اب اس کا ریزلٹ پورے ہندوستان میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کو روگ نہ ہوگا آپ نے روگ نہ ہوگا ہمیں روگ نہ ہوگا ہم سب کو مل کے روگ نہ ہوگا کیونکہ سوال جن زبان میں کیا جائے جواب بھی اسی زبان میں ہونا چاہیے اس واقعے کی پوری ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ شیئر کر ہوا بس اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جائے پور ممبئی ایکسپریس اپنے سفر پر روان دوا تھی کہ ایک ڈبے کے اندر چار لوگ بحث کر رہے تھے ان میں ایک چیتن سنگھ جو کہ یہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے اور عبدالقادر محمد حسین اصدر احمد اور اے ایس ای تکرام مینہ یہ چار لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے اور بحث کرنے والا ایک بندہ بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف اگریسیف تھا وہ تھا چیتن سنگھ یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بھئی آپ ووٹ جو ہے وہ مودی کو دینا ہوگا یوگی کو دینا ہوگا اے ایس ای مینہ نے منع کیا بھائی یار ایسا مت کرو یہ مسلمان ہیں یہ بھی انسان ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کو اتنا کیوں ڈھڑا رہے ہو اتنا کیوں ڈھمکارے ہو جانے تو یار مگر چیتن سنگھ کے سر کے اوپر خون سوار ہو گیا اس نے بھولا اے ایس ای مینہ تم ہمیں کیوں منع کر رہا ہے بھائی ہائیں تم بھی ان کے ساتھ مل گیا مسلمانوں کی سپورٹ کر رہا ہے تو بھی جائے گا اوپر دھڑ دھڑ اڑا دیا اس کو سب سے پہلے مینہ کو مارا اس کے بعد عبدالقادر محمد حسین اور اسغر احمد ان تینوں کو بھی گولیاں مار کے وہیں پہ گرا دیا ٹرین چل رہی ہے پسنجر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے ارے یہ کیا ہو گیا اور اچانک سے کیا ہو گیا پھر اس کے بعد چیتن سنگھ ان بوڈیز کے پاس کھڑا ہو گیا ان میں سے ایک آدمی ابھی زندہ تھا ہل رہا تھا اس کی سانسیں باقی تھی مگر اس ظالم شخص کو ذرا بھی اس پہ رحم نہیں آ رہا تھا یہ وہاں کھڑا ہوا چلانے لگا ٹرین میں سفر کرنے والے لوگوں کان کھول کے سن لو اگر تم لوگوں نے مسلمانوں کی سپورٹ کی تو تم لوگوں کی خیر نہیں ہے تم لوگ بھی جاؤ گے سب خاموش ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو اگر انڈیا میں رہنا ہے ان مسلمانوں کو اگر انڈیا کے اندر رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کہنا ہے وڈ اگر ان لوگوں کو دینا ہے تو صرف موڈی اور یوگی کو دینا ہے سب لوگ بیچارے ڈرے ہوئے تھے کوئی اس کے آگے بولنی رہا تھا یعنی کہ اس نے ریفلیوں سیدھی پکڑی ہوئی تھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو جا کے پکڑے کیونکہ وہ اکیلا تھا اگر وہاں کے پسنجر چاہتے تو ہمت کر کے اس کو پکڑ سکتے تھے اس کو عیس کروا سکتے تھے مگر کسی نے نہیں پکڑا سب لوگ ڈر گئے ان چار بوڈیز کو دیکھنے کے بعد کچھ دیر بعد جو ہے ٹرین پھر آہستہ ہونے چروہ ہوئی اور یہ چیتن سنگھ چلتی بھی ٹرین سے چھلانگ مار کے اپنی رائیفل سبیت بھاگ گیا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے دوستو اس پہ دل جو ہے بہت زیادہ غم زدہ ہے بہت زیادہ حصردہ ہے کیونکہ کسی کے دل میں اتنی نفرت ہو سکتی ہے کہ وہ بحث کرتے کرتے دوسرے انسان کی جان لے لے ارے بھائی دوسرے انسان کی مرضی ہے وہ کس کو ووٹ دے کس کو نہ دے تم زبردستی گن پوائنٹ پہ اس سے وٹ ڈلواؤگے موڈی کو وٹ ڈلواؤگے یوگی کو وٹ ڈلواؤگے اگر اس طرح کے واقعات اور ہوتے رہے ہندوستان کے اندر یقین رکھو آنے والے الیکشن کے اندر موڈی جی بھی گئی ہو یوگی جی بھی گئی ہو پورا بی جے بھی گئی ہو کوئی ان کو وٹ نڈالے گا ہر کوئی ان کو نفرت کرنے والوں کے نام سے جانے گا وہ گھر کا سا دستی ہے ظلم کی ایک حد ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا اختتام ہونا بلکل قریب ہوتا ہے کیونکہ سوال جس زبان میں کیا جائے جواب بھی اسی زبان میں ہونا چاہیے ہمیں ان لوگوں کی جانوں کا بہت زیادہ دکھ ہوا اس وئے سے دوستوں نے یہ ویڈیو بنائی آپ لوگ کیسا محسوس کرتے ہو آپ لوگوں نے یہ ساری ڈیٹیل سننے کے بعد کیسا فیل کیا کہ کس طرح کی نفرت ہے انڈیا کے اندر مودی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف یار اتنی نفرت مت کرو مسلمان بھی انسان ہیں تمہارے بھائی ہیں تم لوگ ساتھ رہتے ہیں تم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں پھر اتنی نفرت دنوں کے اندر ختم کر دو یار یہ نفرتوں کو ختم کر کے آپ اس میں پیار محبت سے رہو کیونکہ پیار جو ہوتا ہے وہ اس طرح جانے نہیں لیتا آج جائپور ممبئی ایکسپریس ٹرین پر ایک ارپی ایف کے جوان چیتن سنگھ نے اپنے آرادھیوں کو یاد کرتے ہوئے چن کر تین مسلمان اور اپنے ہی سینئر ASI کی ہتیا کر دی روز رات کو آپ کے دالچاول کے ساتھ نفرت کا سالر پروسنے والے وشکھوپڑے جیسے اینکر لگ گئے ہیں اس آتنگوادی گھٹنا کو ایک آئیسولیٹڈ مینٹل ڈپریشن کے شکار انسان کی کرتود بتانے میں کیونکہ آفٹر آل ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتلے آم بھی کرتے ہیں تو ڈپریشن ہی ہوتا ہے جبکہ ایکچولی یہ ڈپریشن نہیں ہے انفیکشن اس روگ کا انفیکشن جو پچھلے نو سال ہر دن کنٹینیواز بے لگام اس دیش کے لوگوں میں پھیلتا آ رہا ہے وہ روگ جس کو پھیلانے میں سب سے بڑی بھومی کا صرف اور صرف ہندوستان کے ریڈیو روانڈا کی ہے وہ انفیکشن جو نماز پڑھتے بزرگ کو تنگ کرنے کے لیے ایشور کا نام زور زور سے لینے سے شروع ہوتا ہے اور چن چن کر مسلمان کو مارنے پر ختم ہوتا ہے آپ کی نی بہو ٹیچر ہونے کے ناتے آج اس سندرد میں میں آپ کو ٹینس کا ایک چھوٹا سا لیسن دینا چاہتی ہوں For example The Indian social fabric has been ripped to shreds The sentence is in the present perfect tense The present perfect tense describes actions that have been completed in the past but are connected to the present یاد کر لیجئے ضرورت پڑے گی کیونکہ جیسے عروش بھائی کہتے ہیں دیش کی ادھوگتی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اب بھوشت کال کی ضرورت نہیں پڑے گی رساتل آ چکا ہے چیتن سنگھ نے اپنے ایک سینئر اور تین مسلمانوں کو مار کے یہ جو کارنامہ کیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ چیتن سنگھ جیل میں زیادہ دیر نہیں رہے گا کیونکہ اس نے جو الفاظ موڈی اور یوگی کے لیے بولے ہیں وہ لوگ فل اس کی سپورٹ کریں گے پورا بی جے پی اس کی سپورٹ کرے گا اور یہ رہا ہو جائے گا اور چھوٹنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گا یہ نیکسٹ ایم این اے بننے جا رہا ہے چیتن سنگھ ایم این اے بنے گا انڈین گورنمنٹ کا ارے تو بھائیہ کاتلوں کا کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک کاتل جو ہے اس کو ایم این اے بنا دیا جائے گا اس کو سیٹ میں بٹھا دیا جائے گا حالانکہ اس کو فانسی ہونی چاہئے دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو تاکہ چیتن سنگھ کو جلدی سے جلدی اس کے مقام یعنی کے اوپر بھیجا جائے